اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شادیوں کا سیزن ہے تو سوچا کچھ ٹیپس جو ہے وہ شادی شدہ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اپنی بہنوں کے خدمت میں پیش کر دوں جن میں سے سب سے پہلی تو یہ ہے کہ شہر کے لیے سج بن کر رہے ہیں پرفیوم، ماؤتھ واش وغیرہ کا استعمال روٹین میں کریں نیل پالش ریموور بھی پاس رکھیں تاکہ نماز سے پہلے نیل پالش اتار کر وضوح کیا جا سکے شادی کی گہمہ گہمی میں اپنی نمازوں کو نہ بھولیں نمبر دو عورتوں کو پسند نہیں آتا کہ شہر اپنی ماں پر یا بہنوں پر یا بھانجوں بطیریوں پر خرچ کریں اس بات کو کبھی ایشو مت بنائیں اگر وہ آپ کی تمام بنیادی ضروریات اچھے سے پوری کر رہا ہے تو اس کی فیملی پر اسے خرچ کرنے سے منع نہ کریں منع وہ ہوگا بھی نہیں لیکن آپ اپنی عزت ضرور گما بیٹھیں گی اس کی نظر میں بھی اور سسرال کی نظر میں بھی ماضی میں کبھی کسی کے لیے لطیف جذبات رکھتی ہو یا کسی نے آپ سے اظہار محبت کیا ہو یا پرپوز کرنا چاہا ہو تو ان سب باتوں کے بارے میں تفصیلات شہر کو بتانے کی ضرورت نہیں وہ آپ کا ماضی تھا ختم ہوا اس کو اپنے حال اور مستقبل میں ساتھ ساتھ گھسیٹنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اب آپ اپنے شہر سے وفادار ہیں اتنا کافی ہے چوبیس گھنٹے شہر کے سر پر سوار رہنے کی ضرورت نہیں اس کو سپیس دیں اس کو یہ نہ لگے کہ میں شادی کر کے قید ہو گیا ہوں اپنے شہر اور سسرال کے سامنے اپنے میکے کا بھرم رکھیں اگر میکے میں اپنی بھابیوں سے کچھ انبن ہو یا کسی اور کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل ہو تو بھی شہر کو ان سلسلوں میں مت نہ لیں بلکل اسی طرح میکے کے سامنے سسرال کا بھرم رکھیں میکہ ہی نہیں دوستوں کے ساتھ بھی سسرال کو ٹاپک بنا کر غیبت میٹنگ کو عادت نہ بنائیں کچھ بتانا ضروری ہو جائے تو کسی ایسے کو بتائیں جو آپ کا خیر خواہ ہے اور آپ کو بہترین مشورہ دے سکتا ہے روز امہ کو فون کر کے ابھی تازہ تازہ طوے سے اتری گرمہ گرم رپورٹ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس سے بھی گھروں میں بہت مسائل جنم لیتے ہیں اس لیے بلا ناغا بات کرنی ضروری ہے ہی نہیں اور اداسی اور پریشانی والے موڈ میں تو بالکل بات نہ کریں نارمل ہو جانے کے بعد بات کریں چھوٹی موٹی بات کو اگنور کر دیں ہر بات پر محاذ کھڑا نہیں کرنا ہوتا اور جو بات واقعی برداشت نہ کر سکیں اسے پہلے دن بھی برداشت نہ کریں اور تہذیب کے دائرے میں رہ کر حکمت صحیح وقت پر موقع محل دیکھ کر کہہ دیجئے سب سے اہم چیز دعا اللہ تو اپنے ہیں نا ان سے بات کہنے میں کیا گھبرانا کیا شرمانا تو کہہ دیجئے اللہ اللہ آپ کے شہر کو آپ کی روح کا ساتھی بنائے یہ رشتہ اپنے ساتھ برکت لے کر آئے آپ کا شہر آپ کی سسرال والے آپ سے محبت کرنے والے ہوں عزت کرنے والے ہوں آپ کی قدر کرنے والے ہوں اور یہ کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ایسا بنا دیں کہ محدب شیشہ لگا کر سسرال والوں کی خامیہ نہ ڈھونڈنے والی بن جائیں آپ بلکہ ان کی چھوٹی چھوٹی خوبیاں بھی نوٹ کریں اور کھلے دل سے ان کی تعریف کرنے والی ہوں جن کی نئی نئی شادی ہوئی ان سب کو نئی زندگی کی خوشیاں مبارک ہوں اللہ زوجین کو ایک دوسرے کے لیے بابرکت بنائیں اور دلوں میں محبت اور رحمت پیدا کریں اور جن کی شادی پرانی ہو گئی ہے وہ بھی اگر ان ٹپس پہ اب سے عمل شروع کر دیں تو زندگی میں رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ دوبارہ سے پیدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق نصیب فرمائے